سٹورنٹس ایک بہت important element جو design کا composition کا استعمال ہوتا ہے وہ space ہے جس طرح آپ نے form کے اندر دیکھا کہ اس میں ایک volume کو enclose کیا جاتا ہے line کے through space جو ہے وہ basically distance اور depth کو suggest کرتی ہے کہ ایک painting کے اندر جب آپ visual depth دیکھتے ہیں تو وہ space کا element ہوتا ہے اسی طرح جب آپ different objects جن کی وہ composition بنائی گئی ان کے درمیان جو distance ہے اس کو بھی آپ space کہیں گے تو اس جو distance ہے اس کو تو آپ merely جو composition ہے اس کے اندر position کے through explore کر سکتے ہیں اور express کر سکتے ہیں لیکن جو visual depth ہوتی ہے اس کے لئے different techniques استعمال کی جاتی ہیں for example جو size ہے object کا اگر آپ foreground پہ ایک greater size میں دکھا رہے ہیں اور پھر اس کو background میں جاتے جاتے وہ size اسی object کا recede کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ ایک visual depth کا illusion create کیا جاتا ہے اسی طرح focus کے through بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو foreground میں objects ہیں وہ sharp focus میں ہوں جبکہ background میں جو objects ہیں وہ blood ہوں تو بھی اس سے visual depth create ہوتی ہے اسی طرح tone کے difference سے بھی اگر آپ جو tone ہے اس کو higher رکھتے ہیں color intensity higher رکھتے ہیں foreground پہ اور background میں recede کرتی ہے یا lighter tones آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک special depth آپ create کر سکتے ہیں اسی طرح contrast کے through جو higher contrast ہے وہ foreground پہ اور ایک lower contrast آپ background میں use کریں تو اسے بھی visual depth create کی جا سکتی ہے detail ایک important component ہے کہ اگر آپ detail foreground میں زیادہ دکھا رہے ہیں بہت sharp edges دکھا رہے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ recede کرتا ہے detail کام ہوتی جاتی ہے یہ بھی suggest کرتا ہے کہ ایک visual depth painting میں موجود ہے ان elements کے ساتھ ساتھ line ایک important element ہے جو کہ visual depth suggest کرنے میں ایک بہت important role play کرتا ہے اس کو technically linear perspective کا جا سکتا ہے line سے draw کیا جاتا ہے اس term کو کہ linear perspective وہ ہوتا ہے جہاں پہ line کی suggestion کے through آپ depth کو create کرتے ہیں اس میں ایک term استعمال ہوتی ہے vanishing point vanishing point ہوتا ہے کہ آپ جس وقت painting کو دیکھ رہے ہیں تو جو composition artist نے بنائی ہے اس کا جو horizon ہے جہاں تک آپ کی نظر دیکھ سکتی ہے اس کو وہ vanishing point consider کیا جاتا ہے اور پھر lines اس طرح سے draw کی جاتی ہیں یا suggest کی جاتی ہیں کہ وہ اس vanishing point کی طرف recede کر رہی ہو اور ان کا angle اس vanishing point کو suggest کر رہا ہو اس میں one point perspective بھی ہوتا ہے two point perspective بھی ہوتا ہے اور three point perspective بھی ہوتا ہے جو one point perspective ہوتا ہے اس میں vanishing point ایک consider کیا جاتا ہے اور اس کی طرف سب lines جو ہیں وہ recede کرتی ہیں اس کی طرف ان کا angle جو ہے وہ converge کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو visual depth نظر آتی ہے اور جو two point perspective ہے اس میں دو vanishing point تیٹ کی جاتے ہیں for example اگر آپ نے ایک building کا corner بنانا ہے جس میں ایک دیوار آپ کو اس سائیڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے دوسری سائیڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے تو اس corner کو جب آپ ویسے reality میں دیکھتے ہیں تو آپ کو دو طرف line recede ہوتی نظر آتی ہے دو vanishing point کی طرف recede ہوتی نظر آتی ہے تو آرٹس جب اس طرح کی کوئی painting کی requirement ہو یا composition کی requirement ہو جہاں پہ دو vanishing points use کرنے ہیں یا آپ نے ایک three dimensional view دکھانا ہے کہ آپ اس کو جب دیکھ رہے ہیں تو کس طرح سے line recede کرے گی کس طرح سے edges recede کریں گے تو پھر وہ two point perspective استعمال کرتا ہے آرٹس three point perspective اس وقت استعمال کی جاتا ہے جب آپ horizontal کے ساتھ ساتھ vertical recede ہونا بھی دکھاتے ہیں یعنی کہ آپ ایک building کے نیچے کھڑے ہو کے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح سے اس کا angle آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ three point perspective سے create کیا جاتا ہے یہ آپ ایک example دیکھیں اس کے اندر جو objects ہیں ان کو آپ positive space کہہ سکتے ہیں اور جو distance آپ کو ان کے اردگیت نظر آتا ہے جو space نظر آتی ہے اس کو آپ negative space کہہ سکتے ہیں تو اس positive space کے ساتھ ساتھ negative space میں آپ کو ایک shape suggest ہوتی نظر آتی ہے جو کہ ایک human face side profile ہے اور وہ آپ بالکل right side پہ بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی space suggest کرتی ہے shape کو ایک اور example آپ دیکھئے جس میں negative space بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک monochrome composition ہے جس میں ایک beach آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ جو larger part ہے space کا وہ suggest کر رہے ہیں ایک visual depth کو اسی طرح ایک اور یہ landscape کی example ہے جہاں پہ جیسے جیسے وہ receipt کر رہے ہیں towards vanishing point ویسے ویسے tone جو ہے وہ lighter ہوتی جا رہی ہے ایک اور example آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بالکل نزدیک آپ کے objects ہیں وہ بہت زیادہ detail آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں جبکہ جو far away جو objects آپ کو نظر آ رہے ہیں جو mountain نظر آ رہی ہے اس کی اتنی زیادہ detail آپ کو دکھائی نہیں دیتی تو اس سے بھی visual depth کو create کیا جاتا ہے پھر آپ different جو one point two point perspective ہے اس کی ایک example دیکھئے یہ ایک two point perspective ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک building کا corner ہے اور اس میں جو lines جس طرح سے ان کا angle دکھایا گیا ہے اس سے وہ visual depth suggest کرتی ہیں یہ ایک three point perspective کی example ہے جہاں پہ آپ height width دونوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ horizontal vanishing points جو دو sides پہ لیے گئے ہیں اور ایک vertical جو vanishing point ہے جو کہ اوپر top پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی basis پہ جو angles of line ہے وہ suggest کرتا ہے کہ آپ ایک visual depth دیکھ رہے ہیں جو نہ صرف two dimensional ہے آپ کو recede ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے بلکہ انچائی کی طرف جس طرف building جا رہی ہے وہاں پہ بھی ایک recession آپ کو نظر آتا ہے تو artist اس طرح سے visual depth کو create کرتا ہے esther کی ایک اور example آپ یہاں پہ دیکھئے جس میں three point perspective use ہوا ہے اس میں آپ تینوں angle سے recession دیکھ سکتے ہیں line کا کہ وہ vanishing point کی طرف clearly آپ کو suggest کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک three dimensional شکل آپ کو نظر آتی ہے پھر ایک اور technique جو استعمال کی جاتی ہے وہ color کے through depth کا create کرنا ہے اس example میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو foreground ہے وہاں پہ brighter tone use کیے گئے ہیں intense tone use کیے گئے ہیں اور background میں lighter tones استعمال کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک visual depth create ہوتی ہے پھر یہ ایک جان ونائک کی painting کی ایک mirror ہے جو painting کا ایک component ہے لیکن اس mirror کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو spherical curvy linear perspective کا استعمال نظر آتا ہے جس میں جو lines ہیں وہ curved ہیں یہ three point perspective سے جب زیادہ detail آپ نے دکھانی ہو یا آپ نے curved line کے through curvy linear perspective دکھانا ہو four point perspective یا five point perspective دکھانا ہو تو یہ ایک important example ہے کہ کس طرح سے اس کو painting میں ایک artist نے دکھایا ہے تو یہ students جس طرح سے آپ نے examples دیکھیں اس میں one point, two point, three point perspective آپ نے دیکھا اس کے علاوہ curvy linear perspective بھی ایک important understanding ہے کہ کس طرح سے جب آپ four vanishing points بنائیں گے تو آپ کس طرح سے پھر draw کریں گے پھر آپ کو lines کس طرح سے آپ ایک spherical جب form بنائیں گے تو اس میں آپ کو کس طرح سے perspective دکھانا ہوگا اس کے لئے ہم ایک demonstration دیکھتے ہیں کہ one point, two point, three point perspective کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور پھر curvy linear perspective کس طرح سے بنایا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی